تو اس وقت پھر انہوں نے یہ کہا کہ کہ ہمیں جتنے بچے کوئی آتے ہیں کسی بھی حوالے سے پردام نہیں تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو فیملی این او سی دیتی ہے تو آپ آئیں اس میں شرکت کریں تو اس وقت پھر یہ آواز ہوا کہ جب ایک آدمی کو پتہ لگ کہ میری آواز جو ہے یہ ریڈیو پاکستان کی ضرورت اور ان کو اچھی لگی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صداکاروں کی ضرورت اس چیز کی خوشی جو تھی وہ پیپر آتی ہے پھر میں نے آڈیشن دیا اس کے بعد بچوں کے پرگراموں میں شریف گرامہ شروع کیا گرامے کے سانسا سٹرگل جاری رہی پھر ٹیٹر آ گیا تو ٹیٹر کیا کلاسک ٹیٹر کیا پھر ڈراما نگار بنے ریڈیو پاکستان ملکان سے پھر ٹیٹر کلاسک ٹیٹر کے ساتھ کومیڈی ٹیٹر میں لکھا پھر میری ملاقات ہوتی ہے ایک ایسے دو فرمکاروں سے وہ دونوں بڑے اچھی برست تھے ایک کا نام منیر تاز ہے ایک کا نام بزہ ہے سانسا ان دونوں سے ملکات ہوئی ہے اور ملکات بھی مزہر حسن چاہتے ہیں وہ جو بھر ہے پھرے والا جان جو شاہر کیا پھری دو خان وہاں ملکات ہوئی بھر شکل ہیں جو ان کی جو کوششیں اور سٹرگل بھی دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے تو ایک دم ویلکم کر لیا رہی بھرستان یہ جو سٹرگل میں ہے ان کو تو ہاتھ پکڑنے والا کوئی بندہ ہی نہیں کوئی کچھ ایسا نہیں ہے تو ان کا کیا کیا تو پھر میں نے ان کو اپنے ساتھ ان نے میرے ساتھ کی ہم نے تھیٹر کیے تھیٹر لکھے میرے خصیم اتفاق ہوا کہ مجھے سید کمر حسین صاحب ایک عزاز بخشا کہ مجھے کہنے لگے کہ ہم حقہ بخہ ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں حقہ بخہ ان کمپنی جو کہ کرپشن کے حوالے سے کہیں بھی کوئی ایسی بدنگانی ہو رہی ہے کہیں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے کہیں کرپشن ہو رہی ہے کچھ ہو رہی ہے تو ہم اس کے اوپر پروگرام رہنا چاہتے ہیں ایک لائٹ موڈ کا بندہ اور ایک اس کو تھوڑا سا گائیڈ کرے گا جو سن جاؤ آدمی ہوگا حقہ اور جو بخہ خان ہے وہ ایک ساراکی کریکٹر ہے اور اس کی جو شادی ہے وہ ایک اُرٹو فیملی کی رنگی سے ہو چکی ہے تو اس طرح کے کریکٹر ہیں بخہ خان تو میں نے آپ سے کروانا ہے آپ اپنے ساتھ کس کو جوڑنا چاہتے ہیں تو اس وقت ریڈیو پاکستان کے بہت سارے نام دے زائد خان تھا خالد ملک تھا اور حسین احمد تھا جو سٹاپ آٹس تھے کہ جو ہمارے ریڈیو پاکستان کے ملازم اس میں سے کوئی کوئی بندہ کوئی آننچر کوئی آرٹسٹ جو آپ اپنے ساتھ فیلانہ چاہتے ہیں میں نے کہا آپ یا تو مجھے چوئیس دیں کہ میں اپنے مزاج کیا آرٹس تیار کریں جو میرے ساتھ پڑھا اس وقت کی بہت مختصر تھے میں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ مجھ پہ چھوڑا ایک ہے حقہ خان میں اپنی مرضی پہ دوں یا جس کے ساتھ میں ملکہ اچھا پرگام کروں ایک بہت سلایہ تعداکار میں اس کو اپنے ساتھ پرگام چاہتا میں نے مزاج احسن کا نام دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہو جائے گا کچھ کیسے سنبھال دیا یہ میرا کام جب آپ نے کہا کہ آپ اپنے طور پر دیکھیں جو آپ کے ساتھ چاہتا ہے تو مزاج احسن کی صلاحیتوں کا ان کو اتنا پتا نہیں تک کتنا مجھے پتا کہ یہ کتنا اچھا ایک خدمتگار بیٹا بھی ہے ایک اچھا انسان کوئی ہے اچھا دوست کوئی ہے اچھا آرٹس کوئی ہے تو پھر اس کو بٹھا کیوں میں نے اس کے ساتھ پروگرام بدایا اس کو کریکٹر بتایا تلانی کی اور وہ پروگرام ہمارا پہلے اشواق احمد صاحب کا ہے تلکین صاحب لاہور میں صرف تلکین صاحب تلکین تلکین شاہ کے بعد وہ ایک ریکارڈ پروگرام ملتان سے چاہے وہ اتنا مقبول ہوا اور بلکہ ہم دونوں جب یہ پتا لگا کہ شجا دعو کہہ کہ وہ سنتا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں دو بندوں سے ہاتھ ہوں تو ہمارے لئے اس سے بڑا تو ایوارڈ تھا ہی کوئی نہیں کہ ہم جا کے کسی سے ملے اور اس کی خواہش پوری ہو جائے جو دیکھ نہیں سکتا محسوس کر سکتا جو ہمیں سنتا پھر ہم پھر پھر اس طریقے سے ہماری افصرافہ بزار تو کوئی بندہ اثر تھا ہماری ملے بس اس طرح تھا اللہ نے بے پناہ عزت دی اور مجھے اس بات پر پخر ہے کہ اس مذہر حیثن نے میرے ساتھ اس پرگرام کو اتنا خوبصورت بنائے کہ چار پانچ پرگرام کے بعد سب یہ کہنے لگے کہ مذہر حیثن کی اگر کوئی بھی ہوتا تو یہ ججتہ کوئی بھی نہ کیونکہ اس کی صداکاری اس کی صلاحیت کیونکہ مجھے تو بھورا بھروس تھا اس کے بعد ہم نے جب میں ٹی وی کے میدان میں گیا تو میں اپنے ملتان کی کسی بھی کن جو سٹیج کا ریڈیو کا اس کو پیچھے نہیں چھوڑا اس کو اپنے ہر ٹی وی ڈرامے مقام بہاور پھر کے لوگ میرا غازی خان کے لوگ تنوبی پنجاب کے لوگ میرے وکھے ہوئے ڈرامے میں ہماری کردکشن کے ڈرامے میں انہوں نے بھرپور کرکتے ابھی انہوں نے میرا آخری پیئے کہتا وہ تھا چنری اس چنری میں اگلوزے کرکٹر کیا کرکٹر مظل پر کچھ بن رہی گیا کہ کرکٹر نہیں بن رہا اب آپ کو دوست بھی ہے ہمارا بھی پیار ہے اس کو کہاں رکھیں گی میں میرے ساتھ ہو گا یہ میرے ساتھ ہوگا میں جو بولتا چاہوں وہ جواب دیتا جائے گا کرکٹر ریٹ ہو جائے گا میں اس کو کہتا تھا وسایا یہ کہتا تھا آیا آیا اور اس کے بعد کراتی میں بھی سب کہیں ایک بات تو کہیں وسایا آیا آیا یہ بندہ اس طرح خود چھان آرٹسٹ جو ہوتا ہے اگر اس کے اندر صلاحیت ہے اور پرکھنے والے کو یہ پتہ ہے باقی اللہ کا کرم ہو جائے پس تو وہ محول سسٹم بن جاتا ہے یوں ہم نے جو سٹرگل کی ہے اس سٹرگل میں ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا آپ فیس بک پر دیکھیں ڈیکن ہاؤس کو پیج اس کو کلک کر 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 دیکھیں گے از سپیکر میری بات کو از جج ڈیکن ہاؤس کے پرگرام ہوا ہے انہوں نے مجھے اسلام آباد میں میں نظمت کرتا ہوں میں عام شاعری نہیں کرتا رومانٹک نہیں کرتا میں اداروں کے لئے کرتا فلا ہی ادارے جتنے ان کے لئے لکھتا ہوں وہ چیز لکھی اور ان کی ہو تو اسلام آباد میں میں ایک ادارہ مشریح رہا اس کے لئے میں تو وہاں پہ انہوں سے بات کی انہوں نے ان سے رابطہ کیا انہوں سے کیا پھر مجھے انہوں نے مجھے شاہی میں جج بن آب بیکن آوس انگلیش ممی ڈیڈی بچے اور اردو شاہی بے پناہ خوشی اس بات کی تھی کہ انہوں نے اردو شاہی رہے اور عنوان تھا خواب سے منزل ایک انگریزی بچے بچے جن کو اجازت نہیں اردو کا لفظ بولنے ایک کوئی اجازت نہیں بھی کنا اور ان کی یونیورسٹری کے بچے ان کے سکولوں کے بچے وہ مقابلے میں اسے لے جو باقی تین جائد تھے ان کا کام یہ تھا کہ جو دھائیسو یا تین سو جتنے بھی ہیں سکول ہیں ان میں سجن کے بیس وہ مجھے دیتی انہیں بیس مجھے دیتی بیس نمبر ایک نمبر دور نمبر تی مجھے دنے رہے آنے اب کیا ہوتا ہے کہ ہم جہاں بطور چیپ گست جاتے ہیں بطور سپیکر جاتے ہیں یا کچھ بھی سنانے جاتے ہیں ہمیں وہاں بولنا ہو ہمیں بات کرنی وہ اسلامی ایک تقریب ہو سیاسی کیونکہ سیاست سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں ہمیں ہم ریاست پہ بات اسلامی بات ہو مسلق کی بات ہو محبت کی بات ہو اداروں کی بات ہو خلا اداروں کی بات ہو یا میڈیکل کی حوالے سے کچھ ایسی بات نہیں ہو جو ہمارے لوگ awareness نہیں ہیں تو پھر وہاں ہمیں بولنا ہے یہ بہتر سمیتے ہیں کہ سپیکر کی کتنی ذمہ دار ہے پھر وہ اس پہ بولنا ہو آپ کریں گے بی کناؤس اور نظم سنائی پھر اس کو سپیچ کی بولا تیز جو خواب سے منزل تک کا سفر ہے وہ تو یہ بتایا میں نے اس بچے کا جس نے آوڈیشن دیا سیید محسن گلائے اس کو پتے نہیں خواب کیا ہے وہ تو ایک آوڈیشن دیا پروگرام کرتے 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 جب بھکا سے ہیٹ ہوا جب ٹی وی پہ ہیٹ ہوا جب سٹیج پہ ہیٹ ہوا جب خانہ فرنگ میں جا کے ہم نے براو میں کی فلموں کی ڈبیل شروع کی تو جب ہر طرف نام پھیلا پتہ لگا کہ ہمیں بھی خواب دیکھنے آگے بڑھ دیکھنے پتہ پتہ ان خوابوں کو ساتھ لے جب چلتے گئے چلتے گئے سٹرگل کی لاہور گئے پھر لاہور شہر میں فاکی تھا پھر سڑکوں پھر موٹر بائک میں پچاس روپے کا پیٹرول ڈالنے کو نہیں ہو گئے اللہ جنر نصیب کرے ہمارے سنیر فنکار جو بینک آفیسر تھے زائد سلیم 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 تو انہوں نے نواز انجم کو پچاس روپے کا ٹکر آپ افور کر لوں گئے آپ واہور میں آئے ہو گئے نہیں انہیں کہا یعنی قیمت کی ایک دیکھ نہیں کہ قدرت کی باتیں بس اوپر چی ایسے وقت نکلتا رہتا پھر سٹرگل کا ریزرٹ یہ ہوا کہ وہ وقت آیا جب میرے والدین شروع سے میرے خلاف تھے میرے فیڈ کے خلاف تھے واحد ایک ہستی تھی جنہوں مغدوم حامد رضا گلان وہ ہستی تھی جنہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ یاد میں جب بھی اس سے بات کی پریشان وہ وہ کہتا ہے کہ بس میں والد صاحب کی حال سے آگے نہیں بس ان کو پسند دو سال دے دو کچھ کرنے یہ میرا ای آر وائل تھی پر ایک پر چلائے ہمارے میمان تھے اس پر دیکھیں گے تو ملک کیا سکر میں ان کی فوٹو بھی چھتے ملک تو مغدوم حامد رضا گلانی علم کے درجات رن کرے انہوں نے میرے والد صاحب پسند آیا کہ سرکس اور گامن کا دیٹر یہ وہ چیزیں نہیں ہم تو جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ چھے چھے مہینے ہمیں ٹکٹ کے انتظار کرنا پڑتا ہے ہمیں ریزر کروانی پڑتی چھے مہینے بار ہماری باری آتی ہے ٹھٹر کے ایکٹر کی ویلی اور ہے ریڈیو کے آرٹس کی ویلی اور ہے یہ کیمک ایکٹر کو ریلی آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں تو اس طرح دیکھو کہ تب ان کی خاموشی میرے لی رضا مندی والد صاحب انہوں نے میری ہوسطہ اوزائی کری اور مجھے کہا دو سال کر اور وہ دو سال جو تھے وہ سارے فاقوں میں تکلیفوں میں پریشانیوں میں اکیلے بیٹھ کے رونے میں گزر لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میں کسی لمحے مایوس ہوں آدمی ٹھوٹتا وہاں پہ جہاں آدمی مایوس ہو یہ ہوئی ضرور تھی کہ یہ وقت کٹ جائے گا اور میرا اچھا وقت ہو پھر یہ وقت نکلتا پھر میرے والد صاحب والدہ وہ ہمیشہ نہیں کہتے کہ مر جاؤ اس فیلم میں پریشانی ہوگی یہ نہ کر اور ایک بات آدم اس میں کرنا چاہتا کہ میرے والد صاحب کا یہ تھا اور کیونکہ باپ کی حیثیت سے جو سوچتے ہم کہہ دیتے کہ نہیں وہ مخالب تھے یا ان کی سوچ ایسی تھی نہیں وہ سوچ درست ہو ماں باپ کی سوچ کے بھی غلط نہیں اس ان کی سوچ تھی کہ تم اپنے گھر سے نکل کے جب بچوں کو لے جا کے قرائے کے گھر میں رہو گی تو ایک قرائے دار کی حیثیت چھوٹے گھر میں رہ کے بچوں کیا پرورش کر ہو کہ ہمارے بچے اپنی جھت سے نکل کے قرائے کے گھر میں کیا رہی اس وقت میں نے یہ بات سوچ تھی کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اپنا تمہارا شوق میں لے گیا میرے بچوں کو تو نہ زلیر کو نہ رکی وہ کہ اصل سے سوک پیار تو میں نے وہ پہلا مشن یہ سوچا کہ جب بھی مجھے موقع لگا پہلے اپنے باپ کی بات کو برا پرون بچوں کی چھت بنے گی جب بچوں کی چھت بنے گی پھر اپنے باپ کو کہوں گا اب میں سوک رہو اب میں آگے بڑھ ناور میں پلوٹ لیا میں نے چار دیوانی کھڑی کی گھر بنایا بچوں کو وہاں شفٹ کیا اور اس دھر کا نام المرتض اپنے والد صاحب کے نام سے رکھتا پھر چھت پہ کھڑے ہو کہ کہ میں سوک بچوں کے پاس چھت بھی ہے گھاڑی بھی ہے اب اچھی ایڈوکیشن دینا میری زمدہ ہے یہ اداکاری ہی مقصد نہیں ہے اچھی سربیت جو ہے اپنے بچوں کی وہ بھی زمدہ ہے دوستوں کے ساتھ اچھا نبھانا وہ بھی ضرور ہے رشتے داروں کے ساتھ رشتے ربانہ وہ بھی ضرور ہے میں نے شو بس کو ہمیشہ ایک الگ چیز پہ رکھا ہے اپنی قدروں کو روایات کو اپنی جڑوں کو کبھی میں نے غیر اہم نہیں کیا انہی کو اہمیت دی ہے شو بس ٹھیک چیز مس ہوتی ہے تو اسی وجہ سے شاید میں ہر میشے اور اس کا نام انا چو تالیوں کو گون دوتا تھے وہ ماں باپ تو یاد آت تو انہوں نے کہا تھا کہ نہ جاؤ اس کی کوئی منزل نہیں تو وہ فرائیڈ اپر فارمس گلے میں تھا آنکھوں میں آنسوں تھے اور تالیوں کی گون تھی تو گون میں تو کسی کو آواز نہیں سنائی دیتی تھی جن میں میں کہہ رہا تھا کہ ماں یا بابا میں منزل پہ آگئے 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 فائیڈ اپر فارمس میرے گئے ایک مایوس نہیں ہونا چاہیے زندگی میں ایک ماں باب کی باب کو ہمیشہ پوزیٹیو لینا چاہیے یہ دو چیزیں آگے بڑھنے کے لیے اور آپ کسی بھی جگہ جائے تو وہ جو خواب ہے وہ منزل تک آپ لے جائے شکریہ